ہیلو پیپل اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ کی دو انصر میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور آج کا ویلوگ جی سٹارٹ کرنے لگے ہیں ایک انتہائی انٹرسٹنگ چیز کے ساتھ جی ہاں جی آج کا جو ویلوگ ہے وہ انتہائی خاص ہے اور خاص کچھ اس طرح سے ہے کہ آج میرے پاس دو دو گوڈ نیوز تھی ایک گوڈ نیوز یہ تھی کہ آج کا پاس کی چنائی کا آخری دن تھا اور میں ہرموس جو تھی وہ فری ہونے والی تھی الحمدللہ اور دوسرہ یہ تھا کہ گھر پہ خیرات ہے اور تھرڈ یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ چاول کی کاشت بھی سوری کاشت کہہ رہی ہوں چاول کی فصل کی کٹائی بھی ہونی تھی تو الحمدللہ الحمدللہ یہ ساری چیزیں جو تھے ہیں وہ آج کے دن میں ہو رہی تھی تو یہاں پہ جی سب سے پہلے یہ دیکھیں جیتا لیا ہے صاف ہو رہا تھا اور ساتھ ہی میں آپ کو لے کے آئی تھی باہر کے بھی میں نہیں لے کے آئی تھی میری موستی جو ویڈیوز باہر کی ہوتی ہیں وہ میرا بیٹا ہی شوٹ کرتا ہے اور میں اسے اپلوڈ کر دیتی ہوں تو جس فور اس لیے کہ اسے تھوڑا سا پتا چلے کہ ہم نے کس طرح سے ویڈیو بڑھانی ہے اور کیا کرنا ہے تو ہر ویسٹر الحمدللہ جی ہماری آ چکی ہے اور ساتھ میں سٹارٹ ہونے لگی تھی ہماری چاول کی کٹائی بھی اور اس کا اس طرح سے تھا کہ یہ تقریباً ٹائم تھا صبح سات بجے کا اور دیکھیں گاؤں میں صبح سات بجے کٹائیم اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہر کوئی اٹھا ہوتا ہے اور ہر کوئی اپنے کاموں کو اس طرح سے لگا ہوتا ہے جو کہ یہ سین شہروں میں دیکھا جاتا ہے دس بجے کے بعد تو خیر جی یہاں پہ چاولوں کی وہ ہو رہی تھی اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی چلو کہ یہاں پہ ہمارے گاؤں میں ایک ریواج ہے میری ان لاؤز میں اور ویسے بھی میں نے دیکھا ہے موسٹلی گھروں سے یہی کچھ ہوتا ہے کہ جس دن آپ کا کوئی بھی فصل اٹھائیں تو اس کا جو لاسٹ ہوتا ہے تو اس میں آپ ایک خیرات لاسٹ نہیں کرتے ہو کیونکہ ڈیلی تو انہیں کچھ نہ کچھ لیبر کو ہم کھلا آئی دیتی ہیں اور آپ نے میری لاسٹ ویلوگ میں بھی دیکھا تھا کہ کسی کو پانی کسی کو چاہے کسی کو کچھ بھی کھانا ہو تو وہ ہم کھلاتی لیتے ہیں بہت لاسٹ ہی ہم لوگوں نے کچھ بڑی خیرات کرنی ہوتی ہے اور وہ خیرات اس طرح سے ہوتی ہے کہ ان کو ہم گھروں کے لیے دیتے ہیں کہ آپ اپنے گھر اپنے بچوں کے لیے لیکھے جائیں تاکہ وہ مو مکھا کریں اور ہمیشہ وہ خیرات دیتی کچھ میٹا ہی بڑھتا ہے تو خیر جی ہارویسٹر جو تھی وہ تقریباً تیار تھی اپنے کام کرنے کے لیے اور یہاں پہ اس کی صفائی اشوائیوں ہوئے گی اور سارا کچھ اس طرح سے سارا کچھ چل رہا تھا بس دعا کیجئے کہ اللہ پاک سب کے رسک میں برکت آدھا فرمائے اور سب کو حالات اس کمانے کی توفیت آدھا فرمائے اور یہاں پہ جی میں آپ کو ہارویسٹر کے ساتھ دکھاتے آپ کو میں آپ کو تھوڑی سی بتا دوں کہ ہم لوگ کیا خیرات کر رہے تھے آج ہی ہماری خیرات میں تھی یہ تین دفعہ چنائی ہونی ہے کہ پاس یہ پہلی چنائی کا اینڈ ہے آج تو یہ پہلی چنائی کے اینڈ میں جو ہم لوگ نے خیرات کرنی تھی وہ بنی تھی شیرہ شیرہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دلیا گر اور دور کے کمبینیشن کا مستر بنتا ہے ایک کہہ سکتے ہیں کہ نا میٹھا سوئیڈش بنتی ہے جو کی سپیشیلٹی ہے ہماری چلستانی علاقے کی اور یہ یقین کریں انتہائی اتنا مزدار بنتا ہے جیسے ایک ملتانی سوہن علاقے کی طرح شروع میں مجھولی نتسانتانا ہے ابھی نکاتی تھی تو وہ پہلے ہی برطن بھی دیتے ہیں کہ ہمارا عیصہ علاق سے نکال کر رکھنا تو خیرہ جی یہاں پہ ایک کپاس کی چنائی کر کے عورتیں آ چکی تھیں اور عورتیں یہ دیکھیں یہ صفائی کر رہی تھی اب یہ صفائی میں جو ہے جو لکڑی ساتھ ہوتی ہے تو وہ یہ صاف کرتی ہیں تاکہ وہ جو ہے وزن میں نہ آئے کیونکہ جب ہم لوگ اسے منڈی میں جا کے سیل کرتے ہیں یا بیوپاری آ کے گھر میں آ کے لے کے جاتے ہیں تو وہ پھر مطلب ہماری جو ہوتا ہے نا ریٹ کم کرتے ہیں یہاں پہ جو لوگ فصلیں کاش کرتے ہیں جو بھی زیمدار بہنبائی ہیں میرے وہ اس چیز کی اہمیت کو سمجھتے ہوں گے اور یہ چیک کیسے کرتے ہیں ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ اس میں لکوی ہے یا نہیں تو یہ دیکھیں اس سیمپل کی بھی ویڈیو بنا لیتی کہ ہم اس طرح سے تاکیتنا کردوں سا کیا پتا میں چاہتا ہوں نے فون دکار کر رہی ہے یہاں پہ میں یہ بھی بتا کروں کہ ہماری جو نیتی عورتیں ہیں گاؤں کی بیرے لکھرا کچھتا نہیں کرتا اور یہ دیکھیں اب یہاں پہ ایک بندی جو ہے نا فورٹی کے جی پلس چل لیتی ہے اور فورٹی کے جی مزدوری جو ہے وہ ایک ہزار بنتی ہے وہ میں بیرے ویلوگ میں بتا چکے ہوں یہ ساتھ میں یہ دیکھیں ہماری سٹارٹ ہو چکی ہے اندھے کے بنانا دیکھیں ہم نے کہا تھا کہ دو چڑھاؤ کیونکہ ایک ہی بنانے والا آیا تھا دوسرا ہمیں ملانے تو آج کل شادیوں کی سیزن بہت زیادہ ہم نے کہا دو پکا کے آپ ہمیں دی دو تاکہ ہم ان کو کھلا دیں اور دو ہمیں پھر بعد میں بنا کے دو چاہو ہم لوگ نے علاقے میں تقسیم کرنی ہے کیونکہ کچھ گھر نہیں آتے ریلیٹیوز بھی ہوتی ہیں سب کو جو ہے نا وہ بانٹی جاتی ہے یہ خوشی کی ہوتی ہے کہ ہماری جو فصل ہے الحمدللہ الحمدللہ چن کے گھر آگئی ہے اے اے مجھے دیکھا شیرہ تو خیر جی یہاں پہ میں پوری ویڈیو اس لئے نشیرے کی نہیں بنائی کہ اس طرح سے میں اس طرح بنا یہ آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کیونکہ یہ کافی بڑی کانٹرٹی میں بننا تھا تو وہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آنی دی اور یہ لوگ اس طرح سمجھا نہیں سکتے تھے جس طرح سے میں مرتبہ چیز سمجھا تو خیر جی یہاں پہ میں آپ لوگوں سے کہوں گی کہ جن لوگوں نے اب تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ میری ہر نائے آنے والی ویڈیو آپ کے آس پہنچ سکے تو خیر جی چلتے ہیں اندر کی طرف اور یہاں پہ آکے میں نے کافی کام کرنے کے بعد یہاں پہ جب شیرہ بن کے آ گیا تھا تو یہ دیکھیں یہ شیرہ بن کے آ گیا تھا ایک دیکھ جو ہے وہ ہو کے آ گئی تھی اچھا یہ بڑھتا بلکل نہیں ہے میں تب اب اس میں دیکھیں اس میں نو کیجی گی ہے دس کیجی اس میں دلیا ہے اور دس کیجی ہی اس میں گوڑے لیکن یہ بلکل نہیں مرتا بلکل سون حلوے کی طرح یہ بنتا ہے اور یہ بہت ٹیسٹی ہوتا ہے اور جو لوگوں نے کھایا وہ کمنٹ میں ضرور مجھے بتائیں گے کہ ان لوگوں تک کوئی اس کا ٹیسٹ جو تھا وہ کیسے لگے تو آئیس آئیسہ پک کے اندر آ رہا تھا اور ساتھ ساتھ ہم لوگ ٹرائے کر رہے تھے کہ ہم اس کو ساتھ ساتھ تقسیم بھی کرتے جائیں اور ڈالتے جائیں اور یہ دیکھیں جی سب ہم میری جتنی میٹس ہی سارا کچھ ہم سب مل کے لگے ہوئے تھے کہ بانٹ لیں اور یہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں گی اپنی پوری ٹیم جس طرح سے ہم لوگ کر رہے تھے کوشی یہ تھی کہ یہ دوپیر کا ٹائم تھا سب کے گھروں میں چلا جائے اور ہر کوئی جو ہے کھا سکے کوشی دوپیر کا ٹائم کو ہوتا ہے وہ زیادہ لگتی ہے تو اس طرح سے جو ہے نا ہم لوگ ڈال کے دے رہے تھے اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں میری پوری ٹیم اور سب سے بڑا میمبر میری ٹیم کا وہ یہ لگا ہوتا شاپ پر کھل کھل کے دے جا رہا تھا اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ میں نے ڈال کی دیئے ہو تھا اور میں سب کو تقسیم بھی کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ دیتی بھی جا رہی تھی کہ جلدی جلدی سب کے تک پہنچے کیونکہ یہ گرم گرم کھانے کا نا کوئی بھی چیز اس کا اپنا مزہ ہوتا ہے نا تو خیر جی یہ دیکھیں میں آگا یہاں پہ آپ کوئی چیک کرواتے ہوں اس کی ٹھیکنیز اور ماشاءاللہ سے یہ کتنا دانے دار بنتا ہے یہ انتہائی ہلتی چیز ہے اور یہاں پہ جی میرا شہزادہ آگیا تھا اس نے بھی کہا کہ کیوں نہ میں بھی اللہ کے نام کی خیرات پہ جو ہیں اپنا حصہ ڈال دوں کیونکہ بچے بڑے کریزی ہوتے ہیں انہیں مطلب ویسے نہیں پوچھیں گے لیکن جب کوئی ضروری کام ہو رہا اور ان کے نہیں کرنے والا ہو اس میں یہ لازمی لازمی شامل ہوتے ہیں تو خیر جی سب کو بانٹا گیا ہر کوئی اپنے گھروں کو چلا گیا اور یہ کچھ پیکٹس بچ گئے تھے جو میں نے تقسیم کیے